ستھرونی قوم کی تاریخ ازہر شاہ ستھرونی ستھرونی قوم جو اسرانہ کے نام سے پہچان رکھتی ہے ایک سید پتان قبیلہ ہے جو اس وقت دیرہ اسماعیل خال، لورلائی، کوئٹہ اور اغوانستان کے کچھ علاقوں میں آباد ہے ستھرونی قبیلہ کا شجر نصب تاریخ الكتاب تاریخ الشیط شاہ جہاں جو فارسی زبان میں ہے اس سے شجر نصب اخذ کی ہے اس کتاب کی مصنف جناب شیر محمد خان صاحب نے مختلف قبائل کے اجار انصاب ذکر کیا ہے صفحہ نمبر دو سو اسی پر ستھرونی قبیلہ کا شجر نصب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ستھرونی قبیلہ کا شجر نصب جد امجد سید محمد قسود راز بابا سے ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں تک پہنچتی ہے سید محمد قسود راز بابا عربی نسل اور عراق کے شہر بغداد کے رہنے والے تھے آپ رحمت اللہ لے بلند پائے عالم اور صحافی وزرگ تھے بابا قسود راز رحمت اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاروی پشت سے ہے شجر نصب کچھ اس طرح ہے سید محمد قسود راز بن عفار بن سید عمر بن سید جعفر المرف یا صدق بن قاسم بن رجال محمد باکر علی زیل العابدین بن سید الشہدہ حضرت امام حسین بن حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بابا قسود راز رحمت اللہ نے بغداد شہر سے کوہ سلیمان کی طرف سفر ایک اونٹنے پر شروع کیا اور جب کوہ سلیمان کے وادی برمل پہنچے تو یہاں اس عرصے قیام کیا کہ یہ جگہ عبادت اور ریاضت کے لئے موضوع رہے ہیں یہی پر قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے ان دنوں میں اس وادی کے آس پاس پٹان قبیلہ باتیں کچھ عرصے کے بعد ان پشتونوں قبیلوں میں ایک خطرناک وبا پیل گئی جو ہزار کوشیوں کے باودود ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کے دوران ان قبیل کے سرداروں کو حضرت بابا رحمت اللہ علیہ کا علم ہوا تو تین سردار شیروانی کر لائے اور کاکڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ عرض کیا کہ اس سے بابا نے پورے علاقے کو گیر رکا ہے آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے خلاصی نصف فرمائے بابا رحمت اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ مرض اور وبا ختم ہو گئی سب لوگ وبا کے ختم ہونے پر بہت خوش ہوئے تو ان تینوں سرداروں نے بابا گس وقت راز رحمت اللہ علیہ کو توفہ دینے کی ہوئی اس کا اظہار گیا بابا رحمت اللہ علیہ نے ماننے مگر بہت زیادہ اسرار پر ماننے پر مجبور ہو گئے اور تینوں سرداروں نے اپنے ایک ایک بیٹی نکاح میں دے دی بابا گس وقت راز رحمت اللہ علیہ نے تینوں سے نکاح کیا اور تینوں بیویوں سے اولاد بیوی ہوئی شیروانی بیوی سے بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سترونی رکا کاکڑ بیوی سے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام مشوانی رکا کرلانی بیوی سے دو بیٹے پیدا ہوئے جو جڑواتے ایک کا نام وردک اور دوسرا کا نام ہنی رکا کچھ زمانے کے بعد بابا گس وقت راز رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان جانا ہوا تو تینوں بیویوں کو بیٹوں سمت اپنے اپنے میں کے چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے کچھ عرصے بعد دوبارہ کوہ سلیمان آیا اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ہنی جو لڑلا بیتر تھا ساتھ ہندوستان لے گئے جس کی اولاد آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں باقی تینوں بیٹوں وہی کو سلیمان میں اپنے ماموں کے گھر رہنے لگے اور یہی بڑے ہوئے شادیہ بھی یہی اپنے ماموں کے گھر پشتون عورتوں سے کی ہے مشوانی اور وردک افغانستان اور بلوچستان کی طرف چلے گئے جن ایک الگ بس اور الگ تاریخ ہے کہ وہ کب اور کس طرح افغانستان اور بلوچستان گئے یہاں صرف سترونی قبیلہ کی تاریخ کا تذکرہ ہے اس لئے ان قبیلوں کا یہاں ذکر کرنا اروج انہل مذبت ہے اب ایک خاندان کی شکل اختیار کر گیا تھا جس کے بارے میں افغانی پشتون مورخین ڈاکٹر لطیفیات صاحب اپنی کتاب پختانہ قبیلہ ویراسی جو پشتون زبان میں ہے تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ایک سو اکتالیس پشتون قبیلوں کا ذکر کیا ہے جس میں سترونی قبیلہ کا ذکر نوستی نمبر پر ہے صفحہ نمبر ایک سو چورانوے پر لکھتے ہیں کہ سترونی قبیلہ جو اسرانہ کے نام سے بھی مشہور ہے شروع میں خان بدوش پوچھوان پندہ تھے سرجوں میں بلوچ اور بابر قبیلوں کے علاقہ دیرہ اسمیل خان کی طرف حجرت کرتے اور گرمیوں میں دوبارہ مساخل کاکڑ قبیلے کی زمینوں کی طرف واپس آ جاتے عرصہ دراز تک یہی سلسلہ چلتا رہا گرمیوں اور سرجوں میں علاقہ تبدیل کرتے رہے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے سترونی خاندان اب خاندان سے بڑھ کر قبیلہ میں تبدیل ہو چکا تھا اس دوران سترونی قبیلہ کا مساخل کاکڑ قبیلہ کے ساتھ کسی قومی مسئلے پر لڑائی ہوئی جو بڑھتے بڑھتے خنزیر جنگ کی صورت اختیار کر گئی اس لڑائی میں مساخل کاکڑ قبیلہ کے بہت سے لوگ مارے گئے جرگہ بلایا گیا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سترونی قبیلہ کے لوگ کاکڑ قبیلے کے زمینوں کے طرف واپس کبھی نہیں آئیں گے مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں